نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیز بورڈکار 24 میں ہوں آپ کے ساتھ انجوب ہارٹے بہت گمبی رستیتی میں ہے نیتا جی یہ کہنا ہے ہریانہ کے مکھے منتری منوہر لال کا جو کی ملائم سنگھ کی طبیعت کو لے کر گروگام کے میدانتہ اسپتال پہنچے تھے سی اے منوہر لال کی معنی تو نیتا جی کافی سیریس ہے میں نے اکھل اشیادت سے ملاقات کا ڈھانڈس بندھایا ایشور نیتا جی کو جلد سوست کرے ایسی میری کامنا ہے وہی سی اے منوہر لال میں میدانتہ میں بھرتی پورک سی اے اوم پرکاچ اٹالے سے بھی ملاقات کروں کا حال جانا سی اے ایم نے دونوں نیتاؤں کے لے کر ڈاکٹر سے بھی بات کی ہے ڈاکٹرز نے دونوں کی طبیعت استھر ہے ایسا آسواشن دیا ہے ہمیں امید ہے کہ نیتا جی ملائم سنگھ یادب اور اوپی چوٹالہ دونوں جلد سوستے لابل ہیں اور اپنے پریوار میں لوٹے ہیں سر کیا کہیں گے سر آج اکھلیش کار کر کے آ رہے نیتا جیسے سر ادھر دیکھئے ہمارے ملائم سنگھ یادب پورو مکھ منتری اتر پردیش آسواشتہ ہے پیچھلے کچھ دنوں سے یہاں ایڈمیٹ ہے اور پیچھلے تین دن سے تھوڑا ان کی جو عوستہ ہے تھوڑا رسکی ہے اور پروبو سے کامنا کرتے ہیں کہ جلدی بھٹک ہو جائیں سر نیتا جی کی کیسی کنڈیشن ہے دوکٹر سے جو بات ہوئی ہے سر دوکٹر سے بات ہوئی ہے ابھی کچھ پہلے سے ایمپرومنٹ ہے لیکن ایک دم ہم ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی رسکی زون سے باہر آگئے ہیں لیکن کچھ ایمپرومنٹ ہے اور ایک دن بعد زیادہ پتہ لگے گی سر ویجی دیش میں بھی یہ کیا کہنا چاہیے سر ویجی دیش میں بھر آپ لوگ کے باتے میں سے پورے پردیش کی جنتہ کو میں بہت بہت شکتہ ہونہ دیتا دراصل بیتے چار دن پہلے چیسٹ انفیکشن یورین انفیکشن اور سانس لینے میں تقلیب کے بعد نیتا جی ملائم سی ان کو سی سی یو یونیٹ میں شفٹ کیا گیا تھا تب ہی سے نیتا جی کی حالت گم بھیر بتائی جا رہی ہے دیش و دنیا کی تمام بڑی خبروں کو جاننے کے لئے آپ دیکھتے رہی ہیں نیوز بڑکاست 24 نمسکار دیش و دنیا کی تک